برجِ قربعی دیکھو جنبِ والا جدہ کی عمارتیں دیکھو دیوار کی عمارتیں دیکھو یورپ کی عمارتیں دیکھو احسان شکر میں پڑ جاتا کیسی کیسی عمارتیں بنا دیں اب اللہ کی جنت کے بارے میں سوچو جو اللہ پاک میں اپنے پندوں کے لئے تیار دیئے جن سے وہ راضی ہوں بندوں کے لئے تیار دیئے اُتھ جنت کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے ہیں انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آسکتا اتنی خوبصورت ہے جنب سبحان اللہ الحمدللہ کوئی عمارت تب نہ بنے گی جب گل میں خیال آئے گا حضور فرماتے ہیں وہ کتنی خوبصورت ہے اس کا خیال بھی نہیں آسکتا اے میرے بھائیو جنت میں جانے کے لئے آمان کیا کرو جنت کو یادیا کرو اور تمہیں بتاتا چلو جنب کو ساس ہی ساتھ ساتھ مجھے یاد آگئی جنت کو تلاش کر رہے ہو نیک کام کرتے رہو نیک کاموں میں کام یہ بھی کرتے رہو ماں بابا بھی سیوہ کرتے رہو اس لیے کہ پاپ جنت کا ہے دروازہ اور ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت 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 سبحان اللہ کیا ہے آواز آئے پاپ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزاہ لیں گے وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزاہ لیں گے جو پاپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا ہاں لیں گے تم کہو کہ مولانا توسی فردہ صاحب ماں بابا کہنا ماننے سے ماں بابا کی فضل کرنے سے ماں بابا کی سیوہ کرنے سے کیا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے میں بتانا چاہتاو میرے بھائیو دنیا میں بھی فائدہ فرد میں بھی فائدہ یہ سمجھ لوگ کہ فائدہ ہی فائدہ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے اپنی ماں سے اپنی ماں سے جیسے محبت ہے غور سے پیر تو کیوں نہیں کرتا غور سے پیر تو کیوں نہیں کرتا ماں کے ترد مہاں کے نیچے جلے رہے اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار تمہارے والے سامنے سامنے بیٹھیں بیٹھیں پرل 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 اچھا اللہ آپ کا سایہ دراز رکھے آمین ماشاءاللہ باشرے اور پھر چہرے سے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں نمازی ہیں ماشاءاللہ اچھا نمازی کا جو چہرہ ہوتا ہے اسے بتانا نہیں پڑتا ہے نمازی کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ اس کے چہرے پہ نماز کا نور نظر آ رہا ہے میں تو جوانوں کنوں کو جو مشورہ دیتا ہوں کہ بیوٹی پارلر جا کر کے اپنا پیسہ خراب نہ کرو انہوں اپنا پروڈنٹ پیچنا ہے اس لیے وہ ایڈبرٹائز کراتے ہیں چینلز پہ پیوی پہ تاکہ ان کا سامان بکے ورنہ خوبصورتی گرم پاورڈر سے نہیں ملتی گرم پاورڈر سے اگر خوبصورتی ملتی ہے تو وضو بضو تروں سے نماز سے نماز سے اگر چہرے کو رونا چاہیے اور اپنے چہرے کو نور چاہیے تو نماز کا سوچاہیے ورنہ بیوٹی پارڈر جا کے پیسے خراب کرو گے تھوڑی دیر کے لیے چمک آ سکتی ہے مگر بعد میں الرژی بھی ہو سکتی ہے جلد خراب بھی ہو سکتی ہے اور یہ مشورہ صرف میں جوانوں کو نہیں دے رہا ہوں اپنی پہنی بیٹیوں کو بھی دے رہا ہوں یہ بھی موبائل پیٹ بٹائز دیکھ کے بہت جلدی بے وقوم بن جاتی ہیں اے میری پہنو تمہارے چہرے پر بھی اگر رونا کائے گی تو تحجد کے سجدوں سے جائے گی جب کنیز فاطمہ سہرہ بن جاؤ گی تمہارا چہرہ بھی چھتے گا تمہارا چہرہ بھی چھتے گا بے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خود اوپر نہ ہونے باز 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 بوڑے بھی دیکھیں ٹانگیں قبل میں جا دیں مگر داری چھلوائی جا دیں مجھے یاد آیا ماشاءاللہ چہرہ کھرہ باروں پالک رہا ہے بڑے میہ کوئی رہا ہوں امر دراز جوانوں کو چھوڑو ارے میرے ساتھیوں ہم مجھے چند آشار یاد آ رہے ہیں میں سن رہا ہوں مزارہ مچھل کے بولو سبحان اللہ نور خزرا سے دل دل جگ مگا لیجیے اپنے چہرے پیدا ہی سجا دیجیے نور خزرا سے دل دل جگ مگا لیجیے اپنے چہرے پیدا ہی مزارہ مچھل کے بول دیجیے جو بھی دیکھیں جو بھی دیکھیں وہ شہدہ نبی کا کہے اپنا کردار ایسا بنا لیجیے بولو اپنا کردار ایسا زور سے اپنا کردار ایسا تیرے تیرے پہ ہوتا ریو دانسی اگئے تیرے تیرے پہ ہوتا ریو دانسی اگئے ناکے سرسلے ایسا ایسا سبحان اللہ الحمدللہ صلی اللہ صلی اللہ اور ایک بات اور سنو بھئی شادی میں جلدی کیا کیجئے بچے اور بچیاں جوان ہو جائیں لڑکے اور لڑکیاں تو تاقیر مت کرو جتنا جلدی ہو سکے ان کے ہاتھ پی لے کرو اور دوسرے ایک سے جیب پہ نظر نہ رکھو کہ فلا جگہ رشتہ کریں گے تو اتنا ملے گا فلا جگہ کریں گے جو نصیب میں ہوگا وہ ملے گا انسان کا رشت ایسے تلاش کرتا اسے جیسے موت جیسے موت سے انسان نہیں بچ سکتا ویسے ہی جو نصیب میں ہے جب تک ملے گا مر نہیں سکتا یہ حدیث سے بتایا میں نے آپ کو تو اس لیے بھئی بیٹیوں کے رشتوں میں بھی گیر نہ کرو اگر لڑکا جڑکا تھاک ہے اب یہ مت دیکھو اور اس کی جو بھی پچھل پچھل ہو ساٹھ ہزار ہو میں کہتا ہوں بیس ہزار ہے لیکن یہ ماضی ہے تو وہ ایک لانکھ والے سے اچھا ہے اگر وہ ماں باپ کا فرما پردہ پر ہے نیک نسان ہے پیارے نبی کا سچا غلام ہے خدا کی دسم وہ دو لانکھ والے سے اچھا ہے اس لیے لیے دو لانکھ سیلڈی والا ارے دس لانکھ بیس لانکھ سیلڈی والا جب تنیا سے جائے گا تو آخرت کے لیے کیا لے کے جائے گا خالی ہاتھ جائے گا اگر وہ اس کے مقابلے میں مالی اتبار سے جو سمزور ہے وہ اگر جائے گا قبر میں تو اندھیرہ لے کے نہیں جائے گا پر کے قبر میں قبر کا اجانہ لے کے جائے گا اور جب اس کا جنازہ جا رہا ہوگا تو دو لے والے چھونڈوں پڑ رہے ہوگے لہد میں عشق رخ شہش ادا لے کے چلے ادھیری راز سنی تھی چرام لے کے چلے ماشاءاللہ بہت خود بہت خود خان اللہ الحمدللہ جس پہ چار بیٹیاں ہیں پانچ بیٹیاں ہیں چھ بیٹیاں ہیں تین بیٹیاں ہیں اس بوڑے باپ کو فکر میں نیند نہیں آتی فکر میں اسے ہاں ہاں تینشن رہتی ہے چونکہ دنیا والے بتاؤ سمدھی ہی تو ہے سمدھی کی آتما نکالنا چاہتے ہو اسے مار دینا چاہتے اسے سلیل کرنا چاہتے ہو کوئی بات جائز ہے بے شک ہم نے سامنے کہو مگر میرے کہنے کا مقصد تو صرف فتنہ ہے زندگی کا کیا بھروسہ ہے میرے ساتھی قبر میں جائے گا تو کپن میں جیب لے کے نہیں جائے گا اور قبر میں علماری لے کے نہیں جائے گا دنیا میں آیا تھا تب بھی خالی حال تھا اور دنیا سے جائے گا تب بھی خالی حال واپت جائے گا زندگی کا ایک حصہ ہے پیدائش یہ سیدھا حاصل اور دوسرا حصہ ہے مہم وہ یہ والا حاصل نہ پیدا ہونے میں تمہارا کوئی اختیار ہے اور نہ مرنے میں تمہارا کوئی اختیار ہے ایک پی اختیار ہوتا تو چمس کمس کم چلو یہ ہاتھ میں تو رہتا یہ زندگی ہے زندگی ہاتھ میں تو رہتی تو نہ آنے میں کوئی کنٹرول نہ جانے میں کوئی کنٹرول تو بیس کا جو پیریڈ ہے پندرہ بیس سال پچاس سال 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 تو اس پیریڈ میں اپنا کنٹرول کیوں کرنا چاہتا میرے بھائی اس میں بھی اسی کا کنٹرول لگ جس کی تفضل خدرت میں اینڈنگ بھی ہے اور شروعات بھی ہے اس لیے کہ دنیا سے ایک دی جانا تو سب کو پڑے گا اور میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں میری ماں بہنو مرد بھی اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جائے گا اور اے عورتوں تم بھی اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں جائے گا اس لیے شوہر کی آمدنی کا بھی خیال کرو آمد اگر ٹھیک ہے تم مطالبہ کرو کمزوری میں ہے ہاتھ کھینچ میں ہے کوئی پریشانی ہے تو اپنے شوہر سے الٹے سیدھے مطالبات نہ کرو ورنہ پھر وہ دوسری طرف کمائی کا دہا لگائے گا نمبر دو کی طرف پھر وہ برے راستوں پر جائے گا اس لیے کنی زانے فاطمہ زہن زہنہ بند کر رہو میری بہنو اور مردوں سے بھی کہتا ہوں جیسا کھاتے ہو ویسا بیویوں کو کھلاو یہ نہیں کہ اپنے لیے تو ایک سے ایک اچھا اور بیویوں کو تنگ کرو اسلام بیویوں کے حقوق بتاتا ہے بیویوں کا مردہ با بھی بتاتا ہے جہاں شوہروں کے حقوق بتائے ہیں برن بیویوں کے حقوق بھی بتائے ہیں میں تو میاں بیوی کے رشتے کے لیے کیا ہی صورت انداز میں کیا زبردست ارشاد فرمایا اللہ پاک میں ہن لباس لکم وان تم لباس لہنہ تم ہو مرد مردو تم عورتوں کا لباس اور عورتیں مردوں کا لباس لباس کا کام ہوتا ہے دھاکنا کنا بولو لباس حسن پڑھانا عزت پڑھانا تو یہی کام ہو شوہر کا بیوی کے لیے اور لباس کا ایک کام یہ بھی ہو بھی ہوتا ہے کہ بدن پر کوئی عیب ہے حضرت کوئی عیب ہے کوئی ناقابل ذکر بات ہے تو وہ لباس وہ پہرہن وہ آپ کا کپڑا اس کو چھپائے گا اسی طرح اے عورتوں تم اپنے شوہروں کی کمزوریاں چھپاؤ اور اے شوہروں تم اپنی عورتوں کی کمزوریاں کو چو چورا ہو پر بیٹھ گو پر رشتہ داروں میں گھر میں بیٹھ کے بیان بیان کرو اس طرح سے گوسرے کو اگر نبھانے کی کوشش کرو گے تو کسی گھر میں چھڑا چھڑا ہوئی نہیں سکتا ہے کسی گھر میں تلات کی نوبر آئی نہیں سکتی ہے بلے ہر گھر گھر ہر بی بی جو شوہر کے دھر پہ آئی اس کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو یہ سمجھا جائیں کہ شوہر کے ماں باپ تیرے لئے ماں باپ کی طرح ہیں انہیں اپنے ماں باپ کا رتبہ دینا بے شکر بے شکر بولو ذرا بولتے رہو بھئی وہ دلہن جو آئی رسول پر سے للوارہ سے دین نگر پر سے آپ کے پندر کی سے بلاری سے یا ویلیج ہی میں کہیں سے یا کہیں دور سے جہاں سے بھی آئی آ کر کے اپنے شوہر کے خر کو پہلے ہی دن ہی سمجھ لے کہ یہ میرا گھر ہے اور گھر میں کوئی کمزوری ہو رہی ہے تو باہر جا کے نہیں بتائی جاتی وہ سمجھ لے اسے گھر شوہر کے ماں باپ سمجھ لے اس آنے والی بہو کو پیٹی سبحان اللہ کیا سمجھ لے ہیں پیٹی اور پیٹی میں کوئی کوئی کمزوری کوئی مزاج کے خلاف بات ہو تو ڈانٹا تو جاتا ہے باہر جاتا ہے آپا نہیں جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے مگر چرچہ نہیں کیا جاتا ہے پچ پچ جاؤں پچوں کے سامنے پنسائت میں چوک چوراں پر پیٹھاں پر تب سرا نہیں کیا جاتا کوئی کمی ہو نہیں ہے بہو بہو بیٹی سمجھ کے اس کو پیار سے محبت سے سمجھایا جاتا ہے اللہ لڑے ہر ساسسر آنے والی دلہن کو اپنی بیٹی کا درجہ دیں اور ہر دلہن جو آئی ہے وہ اپنے ساسسر کو ماں باپ کا درجہ دے تو مجھے بچاؤ کسی گھر میں جھگڑے کا نمبر آئے گا بولو زور سے بولو سرا جھگڑا کب ہوتا ہے سنو چونکہ پروگرام اسی بارے میں یہ سنو آری سار جھگڑا پتا کب ہوتا ہے جب جب لڑکے والوں نے لڑکی کے سامنے تانہ دینا شروع کیا تیرے اب باتو ہیلیکوپٹر دینے کو کرے تھے ہیلیکوپٹر ہی سامنے وہ جیسے ہر سامنے لگے رشتے کی بارے میں تو چلو دیکھتے دیکھتے وہ گہنے لگے میں سے ہمیں کچھ چاہیے بہی یہ تو نہیں البتہ کچھ پیغام آئے تھے تو بہی سے بلو رو کہیں سے ٹرک کنی سے یا پہل بھی چلو فتا ہے تو میں نے ان سے کہا سنو ہزار اور یہ پرانی بات میں نے اس وقت سنو ہزار چھو بیس پرچیس 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 اس لیے کہ میں نے کہا اس وقت بلڈوزر چلے گا اور دیکھیں بلڈوزر چلے گا اگر چھے وہ دوسرے حساس چلے گا تمہارے بیٹے کو بلڑو 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 بلڑے گا وہ آپ کی باپ کی باپ صحیح ہے یہاں سے جہاں سے شکرے شکرے یہ کہاتا ہے یہ ہوا نہیں ہوا کہیں ہوا نہیں ہوا یہ باتوں پہ گھر بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے انسان وہ ہے جو اچھا خاصا گھر بگاڑے نہیں برکہ کوئی گھر بگاڑ پی رہا ہو تو وہ گھر بگاڑتے ہوئے گھر کو بچا لے چا لے وہ انسان ہوتا ہے جھگڑا ہے اور ادھار کوئی بات کمی کی ہوئی جا کے اس لڑکی نے کہہ دی اپنے میں گے میں ارے میں ہی کہی تو بولتے ہیں اس کو ارے بتا دینا مدشاوہ لگا تو سمجھا دینا ہے ہاں میں ہی بولتے ہیں یہاں کی کوئی کوئی جا کے جاتی وہاں تو یہی سے پڑھنا شنا شنا ہو جاتی ہے درار یہی سے نو بتاتی ہے جھگڑے کی ہاں کبھی کبھی بے پنا پورچر بے پنا پریشان کیا گیا تو یہ کلک بات ہوتی چھوڑ چھوڑی باتوں کی وجہ سے برہات بھروں کو بگاڑنا نہیں چاہیے برنا میرے ساتھیوں اس نکاح کے رشتے کے تقدس کو پامال کرنے والے کے لاؤگے نکاح تو بڑا پاکیزہ رشتہ ہے بات یہاں سے نکلی کہ یہ رشتہ سب سے پہلے کہاں پر قائم ہوا میں نے جواب میں کہاں جنت میں قائم ہوا اور حضرت آدمہ حفظہ کے درمیان میں قائم ہوا جنت میں قائم ہوا اس رشتے کی شروعات ہوئی ہے جنت میں تو تم بھی جب نکاح کرو تو تمہارے یہاں شادیوں میں جنت کا رنگ کا رنگ نہیں چاہیے جہنم کا رنگ کا رنگ نہیں چاہیے اب یہ نہیں ایک جگہ بیٹھا نہیں جا رہی ہے وہاں سے اوہ نہیں ایک جگہ بیٹھو کہیں پہ بیٹھو جو ادھر بیٹھو چلو ادھر بیٹھو وہاں پہ بیٹھو اب یہ مجھے دیکھیں چلو ادھر بیٹھو چلو کوئی بات نہیں ہے کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ اللہ وحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نکاح کے بارے میں بات بات یہ بھی ہے بھئی ہے بھئی رقیم الحسن صاحب کہ نکاح کے حوالے سے بہتر علماء نے یہ فرمایا کہ مسجدوں میں خائم کیا جائے گا زور صاحب بولی یہ کہاں مسجدوں میں چونکہ مساجد میں روحانیت بھی ہوتی ہے اور پھر مسجد میں برک برک ہوتی ہے بھئی اور پھر سب کی سواہیں بھی دعائیں بیشتر میریج ہال میں بھی ہو سکتی ہیں وہ ملتی میریج ہال میں بھی عجب جگہیں نہیں پھر وہاں بھی بکر لیتے ہیں لیکن پہہتر تو مسجد میں ہی ہے نکاح تو وہاں پر بھی جائے گا کہیں پر بھی آپ بھی آ پڑ سکتے ہیں مگر پہہتر زیادہ البتہ ایک بات خیال لکھیں جب نکاح ہو جائے جو بات میں جب تبرک پرک ہوتا ہے تو اس بات کا خیال لکھو کہ وہ مسجد ہے وہاں لوگ اس کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں ہماری قوم مسلم کی بے حصی اور میں کہوں گا جہالت آپ اسے لگائیے تبرک کے اوپر لڑ جارنے جو تبرک باتتا ہے اس کی جے میں پھار دیتے ہیں اس کی کپڑے پھار دیتے ہیں یعنی یہ تو یہ جو جہالت ہے کسی کہنے والے نے کہا چاہا کہے مسلمانوں تمہاری اخلاقی پستی کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ تمہارے مسجدوں کے باہر جو اس نے وزہ خانے ہیں اس کے لوٹی وزنجیروں سے پانے پڑ گئے کمیٹی والوں کو چونکہ تم نے وہ لوٹے بھی سلامت نہیں چھوڑے کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہمارا مسلمان بد اخلاقی میں مسجدوں کی کل لگوں لگوں سے پیسے چھوڑی ہو گئے آپ اندازہ لگائیے کہاں سے کہاں سے تک پہنچ گئے اے میرے بھائیو آخر میں جاتے جاتے آپ سے یہ کہوں گا کہ نکاح کو آسان کرو اور جتنی جلدی ہو سکے نکاح کی پیاری رسم کو مناکت کرو مولا تعالیٰ کل ہونے والے نکاح میں خوب پرکتیں عطا فرمائے اور آنے والے دلہن کے قدم اس گھر میں پرکتیں لے کر کے آئے اور دونوں کے درمیان مالک اس محبت کا صدقہ دیتے جو محبت جو محبت حضرت عبراہی حضرت سارا کو عطا فرمائے جو محبت ہمارے پیارے نبی اور تمام ازواج متحارات کے درمیان عطا فرمائے یا اللہ اس محبت کی سمندر کے چند چھینٹے دے جو محبت تو نے اپنے فضل و کرم سے شیر خدا اور خاتون جنت کے درمیان عطا فرمائے رضی اللہ حضرت عطا فرمائے یا اللہ خوب پرکتیں عطا فرمائے جھو مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ محمد الرسول جو کچھ میں نے کہا اگر کوئی بات خلاف شراء سب تلسانی کی وجہ سے سرزت ہوگئی ہو تو میں بھی کلمہ شریف پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے اشہدو اللہ 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 اشہدو محمد عبد رو و رسول دیکھو تھوڑا سنو عمل کرو یہ کس بات سے اچھا ہے کہ زیادہ سنو اور عمل بکلمت کرو عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل پہل جائے اب اتنا بھی نہ چاہو کسی کی بارات نکل جائے